یہ دیکھئے ماشاللہ ماشاللہ یہ تینوں پکری آج آئی ہیں ہمارے فارم پر اسلام علیکم ویلکم تو کیٹل سینز کیسے آپ سب لوگ میں ٹھیک ٹاک الحمدللہ تو بھائی ابھی ابھی میں نیچے اتراؤں گھر سے گاڑی جس سٹاری کی تھی کہ فران بھائی کی کول آتی ہے فران بھائی کو مجھے ایک چیز دینی تھی تو فران بھائی نے بولا کہ مجھے ابھی دیتے پر چلے جاؤ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ فران بھائی آخر ہوتے کدھر ہیں فران بھائی ہوتے ہیں ایک برڈ سیٹ اپ پہ ہمارا ایک فنچس کا بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہاں پہ ہم لوگ ساری فنچس کی بریڈنگ کراتے ہیں وہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور بہت ہی ریئر فنچس کی میوٹیشنز موجود ہیں ہمارے پاس فران بھائی نے جیسی مجھے بولا کہ بھائی یہاں سے ہوتے وجہ ویسے تو میرا چکڑ لگتے رہتا ہے تو میں نے سوچھ لیا کہ یہیں سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہوں تو آپ لوگ بھی آج برڈ سیٹ اپ دکھاتا ہوں تو آج آئیں چلتے ہیں ہاں تو ہائی ہم پہنچ گئے ہمارے برڈ سیٹ اپ پہ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ ہم نے سامنے ایک عویری بنائی بھی ہے وہ بھی چکے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے فران بھائی کو دونڈو یہ بیٹھے ہوئے بھائی ہاں بھائی کیسے ہیں ٹھیک 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 ہاں کہیں گئے کہیں گئے میں نے بھلایا آپ نے بھلایا تو تھوڑا برڈ سیٹ اپ بھی دکھاتے ہیں آج میں نے بھی دکھاتا ہوں اور بھائی کیا حالیں یہ ہمارے یاور بھائی یہ ہمارے یاور بھائی بھی یہ ہی ہوتے ہیں ساڑھی برڈ کی ٹک کے اور ویک کے یہ کوئی ایکسپیریئنس ہے ہمارے اثار کہتے ہیں ہمارے اثار ہیں تو آؤ اندر چلیں یہ تو دکھاؤ لوگ کو کہ ہم نے کیا نیچرل انوارمنٹ بنایا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ ایک ہماری اویری ہے یہاں پہ ہم نے ساری برڈز یہاں پہ کھلی چھوڑی ہوئے ہیں ہم کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے کہ بھائی یہ برڈز نیچرل انوارمنٹ میں کیسی بریڈ دیتی ہیں ہمیں اور خود سے نیسٹنگ کرتی ہیں ہم لوگ کیجز میں ان کو باکس میں نیسٹ بنا کے دیتے ہیں وہاں پہ تو وہ کر رہی ہیں جو ہم کروا رہے ہیں ہم نے میل بھی ہم نے دیا ہوئے فیمل بھی ہم نے دیا ہوئے یہاں پہ بھائی اپنی مرضی سے میل فیمل ڈیسائٹ کریں گے خود ہی پیئرنگ کریں گے اور یہاں پہ باکسز بنے ہوئے کہیں بھی اپنا گھر بنانا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ ہم نے نیچے ان کے لیے وہ ڈالی بھی ہوتی ہے نیسٹنگ مٹیریل ابھی اٹھا لیا ہے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پڑا ہوئے تو یہ ہلکہ ہلکہ اٹھا کے یہاں پہ نیسٹنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھئے ابھی نیسٹنگ بن رہی ہے وہ تو ایسے کر کے یہ بناتی رہیں گی تو ماشاءاللہ سے آپ ساری پینچز دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی تیل دیکھئے تو ماشاءاللہ سے آپ کو میں دکھاتا ہوں میری فیوریٹ یہ دیکھئے سٹار پینچ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے لیڈی گول دیا نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تو بھائی یہ دیکھئے پھل ہم نے اپشار والا محول دیا ہوئے یہاں پہ نیچرل ساف سترہ پانی آ رہا ہے اور بہر آئے یہ بہتے پہ پانی سے ساف پانی کچھ ہے ہی نہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے پھل بہتابہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں کھڑا وہوں تو آپ میرے پیچھے دیکھیں کہ کیسا انگورمنٹ ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ میں شہر کے بیچو بیچ کھڑا ہوں کسی بینگلو میں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے کیسی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو تھوڑی یہاں سے یہ فلائے کرواتا ہوں بڑی پیاری فلائے کرتی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھائی یہاں پہ بات ختم نہیں ہے یہ تو ایک نیچرل چھوٹا سے انوائرمنٹ ہم نے دیا ہوئے کہ بھائی خود سے بریڈنگ کریں اور میں دکھاتا ہوں جو ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ لگایا ہے وہاں پہ ہم نے میل پی میل اپنے حساب سے ایڈجس کر کے ڈالا ہوئے کہ جس حساب سے ہمیں بریڈ لینی ہے وہ سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں یہاں سے بہار آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک روم ہے یہاں پہ ایک روم ہے اور یہاں پہ ایک روم ہے پیچھے بھی رومی روم ہے پہلے روم میں چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے بھائی یہاں چلتے ہیں کونسی مٹیشن ہوں تیپل بلیک کی مٹس فر blanc یہاں چ єaucرپلاک چżenے سوکام چھ چڑے علیہ مٹیشن ہوں جس جن کو پہتے ہیں جو جو شوقین ہیں وہ چیریس کچھ ہم ان کو پہتے ہیں لیکن جن کو نہیں پتا ہم ان سے بھی تھوڑی نولیج شیئر کریں کہ بھائی کیا کیا ہوتی ہے مطلب ایک زیبرا تو ہے آٹھ سو ہزار روپے کی فنچ جو مارکٹ میں مل جاتی ہے پاس سو کی بھی مل جاتی ہے لیکن اس میں کتنی موٹیشنز ہیں اس میں کتنی ورائیٹیز ہیں کہاں تک جاری ہے کس پرائیس جن سے کس پرائیس رنج تک ہے وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو ایسا یہ آور بھائی بلکل ایسی ہے بھائی بلکل ایسی ہے ایک کہتے ہیں کہ بچ چڑیا زیبرا ایک کومن زیبرا ہے اس میں کیا کیا موٹیشنز ہیں یہ موٹیشنز میں جو ہے وہ یہ ٹرپل بلک ہے اور یہ بلک شویل بلک برستے اور بلک شک کا مل ہے جو پوپر جو ہے پھل بلک جٹ بلک ہے بلک جٹ بلک ماشاءاللہ سے تو بھائی دیکھیں آپ کتنی مطلب بلک کلر میں آرہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی پنچ اور اس کا آئلہ کی بلک کلر آرہا اور اس کا سائز ہی ڈیفرنٹ ہے مطلب نورمالی یہ اتنی چھوٹی چھوٹے سائز میں ہوتی ہیں اور یہ بہت بڑے ایکزیبیشن سائز میں ماشاءاللہ سے اس سب بریڈن پر لگ دیگے ماشاءاللہ سے اس کو دیکھیں آپ کیا کر رہی ہے نیچے کیا دیکھ رہی ہے یہ ایک ہمارا زیبرا کا روم ہے دوسرے روم میں چلتے ہیں ہمارے دوسری موٹیشنز لگائی بھی روم بے روم ڈیوائیڈ دوسرے کے سارےiba چھوٹی چھوٹی چھوٹے جورا بنے آپ کی ستیڈی ہوتی ہے اور ستیڈی ہوتی ہے اور ستیڈی ہوتی ہے اور اب بندہ سکتا رہتا ہے ایسا ہی ہے بالکل چلیں آجائیں دوسرے روم میں چلتا ہے اس روم میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا لگا ہوا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ کٹ تھراؤٹس ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتا پیارا یہ میل ہے جو ریڈ جس کی گردن میں نشان آرہا ہے وہ فیمیل ہے یہ ہر دریڈ میں یہی ہے کہ میل خوبصورت ہوتا ہے ایسا ہر دیڈ میں نے میل کو بہتتا ہے اب یہ میرے پیارا ماشاءاللہ تو اب یہ اور کیا کیا لگا ہوا ہے یہ سٹار کی ژوپسکی یلو سٹار ہے سٹار پینچھا ہے یہ بھی یلو ہے براو بات شکل یہ بھی بلو سٹار ہے یہ بلو سٹار ہے یہ بلو سٹار ہے اوہے اور اسے بھی دیکھی ماشاءاللہ کتی پیاری کچھ کا تحت این کدرت بنائی ہے ماشاء اللہ اوپر سارے پارسنز لگے ہیں اوپر سارے پارسنز لگے ہیں ماشاء اللہ یہ اوپر تک جاتے کیسے ہو بھائی سیڈی ویڈی لگائی ہوئی ہے سیڈی ویڈی لگائی ہوئی ہے تو پھر آج ہیں بھائی یہ ایک یہاں پر مکس ورائیٹی لگی ہوئی ہے مکس پنچز لگی ہیں تو دوسرے روم میں بھی چلتے ہیں بھائی ادھر ہے کہ گمتے راؤ پورے دن کی مووی بن جائے گی کہ روم ختم نہیں ہوں گے اس روم میں آ جاتے تو اس روم میں بھی بہت سارے کیجز لگے مجھے دکھ رہی ہے یہاں پر میری سب سے فیوریٹ پنچ لیڈی گولڈین ماشاء اللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیارے کلرز میں ہوتی ہے یہ پنچ بہت ہی پیاری ہوتی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ بیو سونک ایک کمپنی ہے اس کے لوگوں میں یہ پنچ بنی بھی ہوتی ہے لیڈی گولڈین آپ جا کے ضرور دیکھیں گا بہت ہی پیاری پنچ ہے تو یہ یہاں پر سارے ہم نے پتھے چھوڑے میں جو بریڈنگ ہو جاتی ہے مطلب ایک جاتے ہیں بچہ آتا ہے تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے فلائنگ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ہم فلائنگ کیج میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھئے سارے پتھے ہیں ایسا ہی ہی پتھے ہیں یہ سارے پتھے ہیں یہ فلائنگ سیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کو چھوٹے کیج سے نکال کے بڑے کیج میں ڈالنے کی کیا وجہ ہے یہ پوچھتے ہیں آور بھائی سے ہمیسی کوتا ہے یہ ہے کہ فیدر پالٹی یہ بہت سٹرم ہوتے ہیں لیکن گھتے ہیں لیکن گھتے ہیں ہم آپ پر بہت زلدی ہو جاتے ہیں سائی ہو جاتے ہیں اور سائز میں ہی نہیں ہوتا ہے بہت سیکشہ ہے بہت سیکشہ ہے بہت سکھوڑا ہے سائی تو بھائی یہ ہے تو ہر چیز میں اچھا جانب ہوتا ہے، کٹل میں دیکھیں بھائی آپ نے دیکھا ہونے چیزیں ہیں مطلب اس کا لڈین بنانا پڑتا ہے ان کا بھی ایک لڈین بنانا پڑتا ہے ان سے دیکھانا پڑتا ہے، ایک بھلٹی بھرڈ بنانے کیلئے ایسے ہوا بھائی ہوا ایسی ہے بندہ تو مارکٹ میں بہت مل جائیں گے لیکن فایدہ کیا ہمارے بریند کا بالکل ایسی ہے، صدی کی بھرڈ پان صدی کی بھرڈ پان اس کے نام سے یہ بہت فیمس جانے جاتے ہیں لیکن یہ بجیز ہیں اور اوسترلیان میں بھی میوٹیشنز ہیں تو یہ بجیز ایکزیبیشن سائز میں ایسا سائز آپ نے کئی نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کو پروپرلی تھوڑا ذری سے دکھا دوں تو یہ دیکھئے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ان کی ایک ایک فیدر ان کا کلر اور پورا ڈیزائن دونوں سائٹ سے پروپر آنا چاہیے اس حساب سے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلیک فیسے بھائی یہ دیکھئے ایسا بلیک بچی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا بھائی ابھی آگئے ہم اوپر چھت کی طرف یہ چھت پر ایک روم ہے چھت پر ایک مطلب پورا پورشن ہے بنایا ہے برڈز کے لیے الگ سے یہ جاوہ ہیں اور جاوہ میں یہ فون جاوہ میوٹیشنز ہیں اس میں بھی تین چار میوٹیشنز ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے تو بھائی یہ بھی بریڈنگ میں لگی بھی ان کے باکسز میں جو ہیں آپ دیکھ رہوں گے دیٹس لگی بھی ان کے ایکس کی پوری اسٹری لکھی جاتی ہے کہ اس سیزن میں انہوں نے کیا کیا پورا چارٹ بناتے ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے بھائی یہ فل اورنجر اتنی تیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور فل اچھے سائز میں یہ اویلیبل ہے یہ اویلیبل فور سیل یہ اویلیبل ہے یہ اویلیبل ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم آپ کو اور بھی اویلیبل ہے صحیح ہو گیا بھائی تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ جو فنچز ہیں یہ ہاں پہ زیبرا یہ فل اورنج جو ہیں یہ بہت پیاری پیاری سی ہیں یہ اویلیبل فور سیل ہیں جس کو بھی لینی ہو کونٹیک نمبر آپ کے ویڈیو میں ہوگا یاور بھائی ساپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو بیٹر گائید کریں گی یہ دیکھئے بھائی یہ وائٹ جاوہ آگئے یہ دیکھئے فل وائٹ کلر میں نا فون جاوہ کے سامنے دیکھے تو بھائی یہاں پہ ساتھ لگے میں پوستر یونٹس یہ پوستر یونٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ کونسی پینچز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی آوار بائی سے پوچھنے کے بھائی یہ کیا چیز ہے آپ لوگوں کو مزا آگا ہی سنگے میں تو یہ پوستر یونٹس میں بیسیقی لیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بہنگلائی سنچے اور یہ دوسروں کے بچے وہ خوستر کر کے پھر اس کو ہاتھیں گے اور انہی کے بچے پھاتے ہیں بہت بریندے بہت 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 بڑی بہت بڑی جائے دیلی بیجیس اور سوارے منٹی وٹیمین وگر وگر سبب لیٹا ہے الحمدللہ آپ کو ہلتے ہیں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ مارکٹ میں جو ہوتے ہیں نورمال سائزز میں سیزے تو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے اور کسی نے دیکھے بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں بہت سائل ہو گئے ہیں لیکن ہمیں شورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے سارا کچھ ہونا چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے اچھی لرننگ کے لئے اچھی اعزاء ارننگ کے لئے تو یہ تیزیں رکھنی چاہیے ہیں تو کچھ ارننگ کا سلسلہ چلتا رہا ہے صحیح تو بھائی یہ ہمارا بلٹ سیٹ اپ اور بہت سارے رومزیں تو کچھ بھی نہیں دکھایا میں نے آپ کو جس کتنا 30% دکھایا ہوگا 30% ابھی آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا انشاءاللہ بھی لیٹ ہو رہا فارم بھی جانے تو انشاءاللہ اس کی پروپر ویڈیو بنائیں گے اور اس میں پورا برڈ سیٹ اپ آپ کو دکھائیں گے سیٹ ہے آوار بھائی سیٹ ہے ابھی نکلنا ہے مہاں بھی پوچنا ہے فارم پہ تو بھائی ابھی جلدی سے نکلتے ہیں اور مہا پہ جا کے دیکھتے ہیں بھائی کیا چل رہا ہے میں نے سوچا کہ آج اور بھی کچھ شوپنگ کرتا جاؤں راستے سے بھائی کرتا جاؤں لیکن ٹائم ہی ملا تو چلو بھی نکلتے ہیں جلدی سے ہاں تو ہم نکل چکے ہیں فارم بھائی بہت ہی لیٹ ہو گیا ابھی چار یا ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے چار یا ساڑھے چار بجے فارم جا رہے ہیں آپ کو اس ٹائم فارم کبھی گیا تو ابھی چاہ رہے ہیں فارم جن سے ہم نے لازٹ ٹائم بکریوں اٹھائی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو سات بکری آئی تھی ان میں سے ایک بکری یار پہلے بھی بیمار ہوئی تھی موشن کر رہی تھی تو ابھی بھی وہ موشن کر رہی تھی نا مطلب وہ سیٹ ہوئی ہم نے اس کو سیٹ کیا وہ پھر سے موشن پہ آگئی تو ان کو میں نے کال کری انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی مسلے والی بات نہیں ہے بکری ہم واپس بیش دو ان سے یہ بات چلی رہی تھی انہوں نے دو تین بکریوں کی مجھے اور ویڈیو بھیجی تو یار وہ مجھے پسند آگئی پھر ان سے میرا ان کا سودہ ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اور انہوں نے وہ لوڈ کر آکے بجوا دی ہیں وہ فارم پہنچنی والی ہوں گی ہم سے آگئی ہوں گی کیونکہ وہ نکل چکی تھی میں کافی لیٹ نکلا تو ابھی فارم پہنچتے ہیں اور وہ جو ایک بکری تھی جو بیمار ہے وہ واپس لے جائیں گے ان سے میری بات ہو گئی کہ وہ واپس لے جائیں گے اور تین بکریوں اور خریر لی ہم نے بھی جلدی سے فارم چلتے ہیں ان بھی جلدی سے انلوڈنگ کراتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں پہنچے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے انلوڈنگ ہی ہو رہی ہے ایک اتر بھی گئی ہے ماشاءاللہ سے اور بکری چیک کر رہے ہیں جسٹ فارم کے اندر انڈر ہوئے ہیں گاڑی پار کرتے ہیں پھر اس کو دکھاتے ہیں ان نے اتا رہی دی ساری گھر انلوڈنگ ہو چکی ہے آپ کو بکری اکھاتے ہیں ماشااللہ ماشااللہ بھائی آپ یہ دیکھئے یہ تینوں بکری آج آئی ہیں ہمارے فارم پر آپ تینوں کو دیکھئے اس کو گلابی کو بھی ماشااللہ سے اس کے کان دیکھئے کانوں کی اس کی لیند دیکھئے کہاں جا رہی ہے ماشااللہ سے اور یہ بہتی ٹائٹ چیز ہے اور یہ دیکھئے ماشااللہ بکریوں دیکھئے گا بھائی no doubt بہتی اچھی بکری آئی ہیں آج اور تینوں پریگنٹ ہیں تینوں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ماشاءاللہ سے آ رہی ہے دیکھئے اس کا آدھا فیس جو ہے براون آ رہا ہے اور آدھا یہاں سے یہ دیکھئے گا یہاں سے براون ہے اور یہاں سے دیکھئے پوری وائٹ ہے یہ دیکھئے یہ وائٹ آ رہی ہے یہاں سے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ کش آج تین نیو انٹریز ہی ہیں ہمارے فارم پر بہت بہت مبارک آپ کو یہ بھی اور جو بکری بیمار تھی جو موشن زیادہ کر رہی تھی تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی یہ تھی یہ واپس جا رہی ہے ہاں سے تو ان کے پیٹ میں بھی بچہ ہے تو بچہ نہیں دیا تھا بھی اس نے تو واپس کر دی ہم نے یہ چلی جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے وہ دیکھیں کس طرح سے کرتے ہیں میں نے سوچا کہ آر تھوڑا مرگیوں کی بھی جو کل آئی ہیں جو کونج آئی ہیں ہمارے فارم پر ان کی کیا ریپورٹ چل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے اور اس کی سفایی چل دی ہے سنگے جو بنی ہیں ان کی ان کی پروپر طریقے سے سفایی ہوتی ہے تو وہ رہی مرگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے بھائی تو بھائی کل کی ویڈیو میں میں نے پوچھا تھا کہ ان کا نام بتائیں آپ ضرور کے بھائی ان کا نام کیا ہے تو ایک بھائی نے صحیح کومنٹ کیا گولڈن سبرائیڈ تو بھائی آپ کا انام ہے ہمارے پاس فارم پہ تو آپ کو ضرور ہم انام دیں گے آپ آجاو فارم پہ انشاءاللہ دیکھے تو کچھ نہ کچھ دیروں گے تو بھائی صحیح نام بتائیا یہ گولڈن سبرائیڈ ہے ماشاءاللہ سے کوئی بول رہ تھا کассی کو چید بول رہ تھا لیکن یہ گولڈن اور یہ سلور کا کا کروس ہے تو یہ گولڈن اور سلور سبرائیڈ ہے جو بھی وہ بھائی ہے تو ضرور آینا ہمارے فارم پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے بھائی ہماری مرگیاں ماشاءاللہ بھائی بلکل سیٹ ہیں ان کا دانہ پانی سب پروپر طریقے سے لیایا ہے تو جن کی پانی کا جو مسئلہ تھا کل جن کی پانی کے لیے چھوٹی سی کٹوری اس کے لیے بھی میں بڑا برتن لیایا ہوں پانی کے لیے انشاءاللہ بھی سکون میں رہیں گی وہاں چلتے ہیں وہاں پہ خرکوشوں کے پاس بھی چلتے ہیں یہ ایک کونج یہاں پہ بیٹھی بھی ہیں ماشاءاللہ بھائی اس کی آواز دیکھیں کیسی آواز نکالتی ہیں مطلب کوئی ایسے ٹرک کی ہورن کی طرح یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کوئی ٹرک آ گیا ماشاءاللہ اوے 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 بھائی بہت بھولی اوے لگ گئی ماشاءاللہ وہ وہاں پہ بیٹھی بھی آرام سے چھاؤ میں وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور یہ اس کو دیکھیں کہاں کہاں ایدھا ہو اوے بھاغ تھا کس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھائی یہ بھی بلکل سیٹ ہیں لگا شکار ہے کھل گود ماچائیو یہ فارم پہ ایک دم سے چھوٹی سی جگہ پہ تھے اور اتنی کھلی جگہ پہ آگا ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں لانے والے ہیں میں نے سوچا تیار مارکٹ سے ہوتا وہاں کچھ جانور پسند ہے وہ چیزیں ضرور لے کے آؤں گا میں جن جن نے بتائی ہیں ان کی ساری چیزیں یہاں پہ آئیں گی انشاءاللہ اور بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو ماشاءاللہ سے اس کو دیکھئے ہاں بھائی ہاتھ ہے وہ میرا جو گھاس ہوتی ہے لوسن ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں اور ان کے لئے گاجرے لے کے آئے تھے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے کتے پیارے ہیں ہاں بھائی کیسے ہو چو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں کہ پیاری لگ رہے ہیں اور فارم پر مرگیاں بھائی انشاءاللہ ان کا بھی بہت جلدی سے پراپر سین کریں گے پراپر سیٹ اپ بنائیں گے مرگیوں کا یہاں پہ اور بھی بریٹ کی مرگیاں ہوں ہمارے پاس اور ان کے انڈے نکالیں اور ان انڈوں کو کسی مرگی کے نیچے انکیوبیٹ کروائیں یا خود انکیوبیٹر سے انکیوبیٹ کریں مرگیوں کے بچے نکالیں انشاءاللہ اس پہ بہت جلد کام کرنا شروع کریں گے چیزیں جمع کر رہا ہوں یہاں پہ کہیں بھی بھی ان کا سیپریٹ کیج بنا دیں گے جو بریٹنگ سیٹ اپ میں ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ضرور کریں گے اور یہ سارے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھلے ہوئے ہیں بٹر فلا یہاں پہ کھڑی بھی ہے میں نے سوچا کہ جانوروں کی تو روز ہی اپ ڈیٹ دیتا ہوں ہوں آج جانوروں کی کر لیتے ہیں چھٹی تو ماشاءاللہ سے بھائی اللہ کا شکر ہے سب سیٹ ہیں وہاں پہ آپ نے بکریاں بھی دیکھیں نئی جو تین بکریاں بھی آئیں ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت پرفیکٹ ہیں تو اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت دعاوں میں بہت بہت یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ